خبر کی تاریخ کر رہے ہیں خبر کی تاریخ کر رہے ہیں خبر ایسا اسم ہے جو خالی ہو کس چیز سے خالی ہو آپ پیچھے ذکر ہوا تھا عن العوامل اللفظی صاحب کافیہ دوبارہ اس کو ذکر نہیں کر رہے صاحب کافیہ کے پاس میں نے بتایا الفاظ بہت تھوڑے ہیں انہوں نے لفظ تھوڑے استعمال کرنے اور بات لمبی کرنی ہے جب ایک زفہ ایک بات پہلے بتا چکے ہیں تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ خود ہی سمجھ جائیں اس کو کہ وہ ایسا اسم ہے جو خالی ہو تو عن العوامل اللفظی کو اس سے دوبارہ یہاں ذکر نہیں کیا جو خالی ہو عوامل اللفظی سے المسند بھی اور کیا ہو مالنا مسند بھی ہو تو مالنا وہ قسم ثانی بھی داخل ہو رہی تھی خبر کے اندر کیونکہ قسم ثانی بھی کیا ہے آقائمون الزیدانی تو قائم ان پہ نظر رکھو یہ کیا ہے اسم ہے قائم خالی ہے عوامل اللفظی اور مسند بھی ہی ہے اس کا اثنات کس کی طرف ہو رہا ہے زیدانی کی طرف تو یہ بھی خبر اس پر بھی صادق آ رہی تھی تو اس کو اب نکار رہے ہیں تاریخ سے المغائر لصفت المذکورتی اور جو غیر ہو کس سے صفتیں وہ جو صفت مذکور ہوئی تھی اس سے غیر ہو گئی اس کے علاوہ ہو وَأَفْلُ الْمُبْتَدَئِ اَتْتَقْدِيمِ مبتدہ میں اصل کیا ہے مولانا تقدیم کہ وہ مقدم ہونا چاہیے اور خبر میں اصل کیا ہے کہ مؤخر ہونی چاہیے مؤخر مبتدہ مقدم خبر مؤخر اس لئے کہ مبتدہ ہے ذات اور خبر ہے اس پر حکم اور اس کا حال اور ذات مقدم ہوتی ہے کس پر؟ پہلے ذات آئے گی تو اس کا کیا کریں گے کوئی حال آپ آپ نے کہا زیدن قائمون تو زید کیا ہے ذات اور قیام کیا ہے اس کا ایک حال ہے تو پہلے ذات آگئی اب زیدن زات آگئی اب اس پر حکم لگا دو کہ وہ کیا ہے قائمون اس کا حال بتلا دو بھئی وَمِنْ سَمَّ اِسِ وَدَا سِ جَازَ یہ ترکیب تو جائز ہے فی داری ہی زیدن یہ ترکیب جائز ہے دیکھو ترکیب کیسے ہوگی فی داری ہی یہ جار مجرور ہے یاد رکھو جار مجرور جب بھی آ جائے وہ خبر بن سکتے ہیں مبتدہ کبھی بھی نہیں بن سکتے تو فی جار اور فی جار را داری مجرور لفظان ہاز امیر مجرور محلن مضافن ملے جار مجرور مل کر مضافلے مل کر جار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے ثابت انصیغہ اس میں اس لیے کہ میں نے بتلایا آپ کو جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوں گے یا وہ متعلق ہوں گے کس کے ساتھ فیل کے ساتھ یا مستر کے ساتھ یا اس میں فائل کے ساتھ یا اس میں محفوظ کے ساتھ یا صفت مشبع کے ساتھ یا اس میں تفضیل کے ساتھ یا مبالغے کے سیغے کے ساتھ یا اس میں فیل کے ساتھ ان آٹھ میں سے کسی ایک سے اور یہاں پر ان آٹھ میں سے کوئی بھی نہیں تو محضوف نکالیں گے تو ثابتن سے متعلق ہوا فیداری ہی ثابتن سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندرہ فائل جو کس کو راجے ہے زید کو اس لئے کہ فیداری ہی خبر ہے اور خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے مبتدہ سے تو یہ ثابتن کی ہوا ضمیر زید کو راجے تو ثابتن سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن مرفو لفظان اس کا مبتدہ ہے مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ فیداری ہی ہا ضمیر کس کو راجے زید اسی طرح ثابتن کی ہوا ضمیر کس کو راجے زید کو اور زید تو ہے لفظوں میں بعد میں آرہا ہے تو یہ تو ضمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد میں آئے گا تو یہ تو اضمار قبلت ذکر ہوا کیا ہوا اضمار قبلت ذکر ہوا لیکن مولانا آپ نے پڑا ابھی صاحب کافیہ نے بتلایا کہ مقضیر میں ہے اصل مقدم ہونا لیکن رتبے کے اعتبار سے ابھی بھی یہ کیا ہے مقدم کیونکہ مبتدہ ہے اور مبتدہ میں اصل کیا ہے مقدم ہونا تو آپ مولانا ازمار قبل ذکر لفظاں تو لازم آرہا ہے لیکن رتبتن لازم نہیں آرہا اور ازمار قبل ذکر صرف لفظاں ہو رتبتن نہ ہو تو یہ جائز ہوتا ہے ہاں اگر لفظاں بھی ازمار قبل ذکر ہو اور رتبتن بھی ازمار قبل ذکر ہو پھر وہ جائز نہیں ہوتا جیسے اگلی مثال میں آئے گا تو فیداری ہی کہنا جائز اس کے اندر کیا ہے ازمار قبل ذکر تو ہے لیکن صرف کیا ہے لفظاں ہے رتبتن نہیں وَمِن سَمَّ اور اسی وجہ سے سَمَّ اس میں اشارہ ہے مولانا سَمَّ کیا ہے اس میں اشارہ ہے کبھی اس کے ساتھ مولانا ہاں بھی ملا دیتے ہیں وَمِن سَمَّ وَقْف کے لئے جیسے ذَلِقَ اس میں اشارہ ہے سَمَّ بھی اسی طرح ہے اور اسی وجہ سے جازہ جائز ہے یہ کہنا فیداری ہی زیدن یہ ترکیب کیا ہے مولانا جائز ہے وَمْتَنَ اور یہ ترکیب ممتنے ہے سَاحِبُهَا فِبْدَار اسی یہ کہ سَاحِبُهَا ہے مُبْتَدَا اور فِبْدَار کیا ہے خبر اب یہاں پر دیکھو حاض امیر راجے ہے کس کو بھئی دار کو اور دار کیا ہے خبر میں آرہا ہے کس کے اندر آرہا ہے خبر میں آرہا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر تو یہ ازمار قبلہ ذکر لازم آیا لفظاں بھی اورا رتبتن بھی تو ازمار قبلہ ذکر لازم آیا مولانا لفظاں بھی اورا رتبتن بھی اسی یہ ترکیب جائز نہیں کیونکہ ازمار قبلہ ذکر صرف لفظاں ہو تو جائز ہے لفظاں اور رتبتن دونوں ہو تو جائز ہے نہیں اب اس جملے کی ترکیب بھی نہیں کی جائے گی یہ جب جائز ہی نہیں ہے تو ترکیب بھی نہیں کریں گے سمجھ میں آیا بھائی تو ترکیب آپ نہ شروع جائیں صاحب و مضاف حاضر امیر اس کو راجعہ پوری ترکیب کریں جائز ہی نہیں ہے جب یہ کہنا نہیں جائے ترکیب بھی نہیں جائے یہ ہے ایک اصل مقتضا میں اصل ہے مقدم ہونا اور خبر میں اصل کیا ہے ماخر ہونا اصل ثانی مقتضا میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں ہے اصل نکرہ ہونا آپ کو صاحب ہدایت انہوں نے بتلایا تھا کہ مقتضا میں اصل کیا ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل کیا ہے نکرہ ہونا سمجھ میں آیا اصل نکرہ ہونا لہٰذا جب اگر دو اسم ہو آپ کے پاس ویسے ایک فائدے کے طور پر بات ذکر کر رہا ہوں ہدایت انہوں نے ذکر ہوئی ہے کہ مقتضا میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل کیا ہے نکرہ ہونا جب آپ کے پاس دو اسم ہو ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو معرفہ کو کیا بنا دو مقتضا اور نکرہ کو کیا بنا دو خبر کیونکہ مقتضا میں اصل کیا ہے معرفہ اور اگر آپ کے پاس دونوں معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہے دونوں اسم معرفہ ہو تو پھر کس کو مقتضا بنائیں گے کس کو خبر کہتے ہیں جس کو چاہیں مقتضا بنا دیں اور جس کو چاہیں آپ خبر بنا دیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبینا محمد یہ بھی معرفہ ہے نبینا مزا مزا فلے مل کر یہ بھی کیا ہے معرفہ تو ان میں سے جس کو چاہیں مقتضا بنا محمد مقتدہ تو لفظ محمد تو ہے مقدم اور لفظ نبینا تو کیا ہے مؤخد تو پتہ نہیں چلے گا کون مقتدہ ہے اور کون تو التباہ لازم آئے گا تو اس لئے آپ جس کو چاہیں مقتدہ ان میں سے بنا دیں آپ کو اجازت ہے لیکن جس کو مقتدہ بنانا ہے اس کو کیا کرو مقدم کر دو تاکہ پتہ چل جائے یہ مقتدہ ہے اور دوسرا کیا ہے کیونکہ مقتدہ میں اصل ہے مقدم ہونا اب آپ کو بتلایا کہ مقتدہ میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل ہے نکرہ ہونا سوال پیدا ہوا کہ کبھی کیا نکرہ بھی مقتدہ بن سکتا ہے یا نکرہ مقتدہ نہیں بن سکتا صاحب کافی آپ کو بتلائیں گے کہ کبھی کبار نکرہ بھی مقتدہ بن جایا کرتا ہے کب جبکہ اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے کیا ہو جائے تخصیص پیدا ہو جائے تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا تخصیص کا کیا معنی ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا تو تخصیص سے کوئی شہ معرفہ تو جب منکرہ میں تخصیص آ جائے گی تو وہ مبتدہ بن سکے گا تو تخصیص کی وجہ سے منکرہ معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا اور قریب ہی شہ بے حکمی شہ ہوتی ہے لہٰذا وہ مبتدہ بنے گی جیسے مولانا میں نے کہا لفظ غلام اب یہ غلام نہ کہہ رہا ہے فرض کرو دنیا میں ایک لاکھ غلام ہیں بھئی یا ایک کروڑ غلام ہیں تو ان ساروں پر کیا ہے یہ غلام کا لفظ صادقار ہے اس میں یہ ہر ایک ایک فرض کو پکڑ دے جائیں غلام کو غلام کے ایک ایک فرض کو پکڑ دے جائیں احتمال ہے یہ مراد ہے احتمال ہے دوسرا مراد ہو احتمال ہے تو غلام کے اندر کتنے احتمال ہو گئے ایک کروڑ لیکن ساتھ میں صفت ذکر کر دیتا ہوں غلام مؤمنون اب کافر غلام اس سے مراد نہیں ہو ستا کون سا غلام مراد ہے مومن اور مثلا ایک کروڑ میں مومن صرف ایک لاکھ تھے تو پہلے غلام کے اندر احتمال کتنے تھے ایک کروڑ لیکن اب صفت آگئی اب کتنے احتمال رہ گئے ایک لاکھ تو دیکھا یہ نکرہ ہے اور اس کی صفت آنے سے اس میں تفسیص آگئی اور تفسیص کا کیا معنی ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا یا تو یہاں پر بھی صفت کی وجہ سے دیگر احتمالات کیا ہوئے کم ہو گئے کیا ہو گئے کم ہو گئے تو یہ معرفہ تو نہیں بنا لیکن معرفہ کے کیا ہو گیا قریب ہو گیا اشتراک کم ہو گیا اس میں اور قریب الاشیخی حکمی تو جب یہ معرفہ کے حکم میں ہوئے آپ اس کو بھی مبتدہ بنا سکتے ہو کیا بنا سکتے ہو بات سمجھ میں آئی اور پھر یہ تفسیص کیس طرح آئے گی صاحب کافیہ آپ کو تفسیص کے چھ طریقے بتلائیں گے کیا بتلائیں گے چھ طریقے بتلائیں گے وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَعُ النَّقِرَةً اور کبھی کبھار مبتدہ نقرا ہوتا ہے کاب اذا تخصصصت بیوجھ ہم ما جب وہ تخصیص پا جائے کسی وجہ سے جب اذا تخصصصت ہی اضمی راجہ نقرا کو جب تخصیص پا جائے وہ نقرا بیوجھ ہم ما کسی وجہ سے کسی طریقے سے بھئی یہ ماں والا نا صفت ہے اس کو نکہ وجہن کی کبھی کبار کلام کے اندر نکہرہ کے بعد ماں کے لفظ کو بڑھایا جاتا ہے یہ ماں بھی اسم ہوتا ہے اور ماں قبل کے نکہرہ کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور اس کو کس لئے بڑھایا جاتا ہے عموم کو بڑھانے کے لئے ابحام کو اور زیادہ کرنے کے لئے دیکھو تخصیص پا جائے بیوجہن وجہن میں بھی عموم تھا نکہرہ ہے کسی وجہ سے جب وہ نکہرہ تخصیص پا جائے بیوجہن کسی وجہ سے لیکن ماں بڑھایا اب عموم اور بڑھ گیا کسی بھی وجہ سے کسی بھی جب وہ نکہرہ تخصیص پا جائے کسی بھی وجہ سے مثل و مثال کے طور پر آگے تخصیص کے کچھ طریقے ذکر کر رہے ہیں صاحب کافیہ نے یہاں پر مثالیں ذکر کی تخصیص کے نام وغیرہ نہیں لیا کہ بھئی میں مثالیں ذکر کر رہا ہوں میرے پاس لفظ تھوڑے ہیں آپ ذہین طلبہ ہیں خود اس سے سمجھ جائیں گے کہ اس میں تخصیص کا کون سا طریقہ آیا ہے دیکھئے چھے تخصیص کے طریقے یہاں ذکر کریں گے وہ بھئی بسورتیں مثالوں کے دیکھا لانتاقید کا ہے عابدن یہ موصوف ہے اور مومن اس کی کیا ہے صفت تو عابدن یہ مبتدہ بن رہا ہے لیکن یہ نکرہ ہے اور نکرہ تو آپ نے پڑھا مبتدہ نہیں بن سکتا لیکن یہاں پر مومن اس کی صفت جب آ گئی تو اس میں تخصیص آ گئی اور تخصیص کی وجہ سے اب یہ کیا بن گیا مبتدہ بن گیا اور خیرمی مشرقین یہ اس کے لئے کیا ہے خبر ہے بھئی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ اس کا نام ہے تخصیص بس صفت یہ کیا ہے ان کے نام یاد رکھو یہ پہلا طریقہ ہے تخصیص بس صفت وَآَرَجُلٌ فِدَّارِ عَمِمْ رَعَاتٌ دوسرا طریقہ ہے تخصیص بِعِلْمِ الْمُتَقَلِّمْ اس کا کیا نام ہے تخصیص بِعِلْمِ الْمُتَقَلِّمْ متقلِّم کے علم کی وجہ سے یہاں تخصیص آ گئی بھئی تخصیص بِعِلْمِ الْمُتَقلِّمْ کہاں آیا کرتی ہے یاد رکھو تخصیص بِعِلْمِ الْمُتَقلِّمْ وہاں آتی ہے جہاں حمزہ استفام عمِ متصلہ کے ساتھ آئے دیکھو یہاں آیا آراجلون یہ حمزہ کس لئے ہے آراجلون کے جو حمزہ آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ حمزہ استفام ہے اور آگے آ رہا ہے عمِمَ رَعَاتٌ یہ عم کون سا ہے متصلہ صاحبِ کافیہ آگے جا کر آپ کو بتلائیں گے کہ عم دو قسم پر ہے ایک عمِ متصلہ اور ایک عمِ منقطع بس یہ یاد رکھو آپ یہ عمِ متصلہ ہے تخصیل وہاں آ جائے گی یہ عم کون سا ہے متصلہ تو تخصیص بِعِلْمِ اس کا نام طریقے کا نام ہے تخصیص بِعِلْمِ المتقلِّم اور یہ کہاں آیا کرتی ہے جہاں حمزہ استفام کس کے ساتھ استعمال ہو عم متصلہ کے ساتھ بھئی یہاں علمِ متقلِّم کی وجہ سے تخصیص کیسے آئی تو یاد رکھو عمِ متصلہ وہ ہے جس کے ذریعے متقلِّم سوال کرتا ہے دو متعین چیزوں میں سے کسی ایک کی تائین کا متقلِّم کس کے بارے میں سوال کرتا ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تائین کا سوال کرتا ہے مثلاً آپ نے ایک شخص سے کہا الرجلن فیداری امی مراتن کیا گھر میں مرد ہے یا عورت یہ آپ سوال اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو اتنا پتا ہو کہ گھر میں مرد یا عورت ہی میں سے کوئی ایک ہے کوئی تیسری چیز نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھا آپ کو اتنا علم ہے کہ گھر میں یا تو مرد ہے یا عورت ہے ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز آپ مخاطب سے سوال کر رہے ہیں تو وہ کس لئے کر رہے ہیں تائین کے لئے کہ بھئی اتنا تو مجھے پتا ہے مرد یا عورت میں سے کوئی ہے لیکن کون ہے مجھے بتلا دو مرد ہے یا اور تو وہ جواب میں کہے گا رجل یا جواب میں کیا کہے گا امراتن کہے گا تائین کر دے گا نعم یا اللہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ نعم آپ نے پوچھا کیا گھر میں مرد ہے یا عورت اس نے کہا نعم جی ہاں نہیں سو جوا جی ہاں کہ کیا معنی یعنی مرد یا عورت میں سے کوئی ہے کیا معنی مرد یا عورت میں سے کوئی ہے حالانکہ یہ تو آپ کو بھی پہلے سے پتہ ہے کہ انہی دو میں سے ہے تو کوئی فائدہ ہوا اس کے جواب دینے کا نہیں تو نعم یا اللہ کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا بلکہ کس کے ساتھ دیا جاتا ہے تائین کے ساتھ کس کے ساتھ ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں ازیدن فداری امامر ان کیا گھر میں زہد ہے یا عمر وہ یا بتلائے گا آپ کو یا زہد ہے یا عمر تائین کرے گا نعم یا اللہ کے ساتھ جواب کیونکہ اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ گھر میں زہد یا عمر ہی ہے کوئی تیسری چیز کوئی تیسرا شخص نہیں ہے تو یہ ہمیں متصلہ ہے اس کے لئے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تائین کا سوال کیا جائے تو یہاں دیکھو رجلن مقتدہ فدار اس کی خبر اور یہاں پر مقتدہ کیا ہے نکرہ اور وہ مقتدہ بن سکتا ہے کیونکہ یہاں تخصیص آگئی کس کی وجہ سے علم متقلم کی وجہ سے وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَا وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَا یہ تخصیص کا تیسرا طریقہ ہے تیسرا یہاں کیا ایسے آئی تخصیص یہاں آئی تخصیص بِالْعُمُوم تخصیص بِالْعُمُوم یہاں آئی بھئی کس طرح یہ کہاں آیا کرتی ہے یاد رکھو تخصیص بِالْعُمُوم وہاں آتی ہے جہاں نکرہ تحت نفی باقع ہو نکرہ تحت نفی باقع ہو تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو یہاں تخصیص آئے بالعموم تخصیص بالعموم بھئی اس پر اشکال ہوا کہ آپ کر رہے ہیں تخصیص اور کر کس کے ذریعے رہے ہیں عموم عموم و خصوص تو زدین ہے ایک دوسرے کی بھئی عموم عموم کا کیا مانا اشترات کا زیادہ ہونا اور خصوص کا کیا مانا اشترات کا کام ہونا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے کہا ہے تخصیص آئے کس طریقے کے ذریعے عموم کے ساتھ بھئی عموم اور خصوص تو زدین ہیں عموم کا مانا اشترات کا زیادہ ہونا اور خصوص کا کیا مانا اشترات کا کام ہونا تو یہ تو اس دوسرے کی زد ہیں تو عموم کے ساتھ کیسے تخصیص آگئی جواب یہ مانا ہے کہ آپ ہمارے تاریخ بھول گئے ہم نے تخصیص کا کیا مانا کیا تھا تخصیص کا مانا ہم نے کیا تھا دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا سمجھ میں آیا اور وہ احتمالات یہاں بھی ختم ہو جاتے ہیں کس طرح دیکھو بھئی مولانا میں کہتا ہوں مثلا یہ کلام کیا ہے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ آپ سے کوئی بھی کوئی ایک بھی آپ سے افضل نہیں کوئی ایک بھی آپ سے افضل مثلا میں مَا کو ذرا ہٹاؤ نفی کو ہٹا کر دیکھو اس جملے کو میں آپ سے کہتا ہوں اَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ فِي دَرَجَدِ سَالِسَا ایک لڑکے کو کہتا ہوں کہ درجہ سالِسَا والوں میں سے ایک لڑکا تجھ سے افضل ہے اَحَدٌ کوئی ایک لڑکا خَيْرٌ مِّنْكَ تجھ سے افضل ہے کس میں سے درجہ سالِسَا کے سلبہ میں سے اب درجہ سالِسَا کے مثلا تیس سلبہ ہیں اور میں نے اس لڑکے کو کہا ہے ایک لڑکا ایسا ہے جو تجھ سے افضل ہے تو اس اَحَدٌ میں تیس احتمال ہو گئے ہو سکتا ہے یہ والا اس سے افضل ہو ہو سکتا ہے یہ والا میں نے اس کو کیا کہا تھا تجھ سے ایک لڑکا اور وہ افضل ہو سکتا ہے یہ ہو یہ ہو یہ ہو سارے تیس کے تیسے لڑکے ہیں تو کتنے احتمال ہو گئے اس میں تیس احتمال اور جب میں نے اس پر حرفیں نفی داخل کیا مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ کوئی ایک بھی تجھ سے افضل نہیں اب میں نے درجہ سالِسَا کے تمام طلبہ کی ایک گھٹڑی بنائی ان کو اس میں پیٹ کیا اور ساروں کی نفی کر دی ساروں کی کیا کر دی اب کوئی اور احتمال ہے میں نے کہا کوئی بھی آپ سے افضل نہیں اب اس میں کوئی دوسرا احتمال ہے نہیں کوئی دوسرا احتمال جب نکرہ پیسے بغیر نفی کے تھا کتنے احتمال تھے تیس اور اب اس کے اوپر حرفیں نفی آگیا اب کتنے احتمال ایک کیونکہ میں نے ساروں کا مجموعہ کا سب کوئی کٹھی نفی کی یا نہیں کی سب کی جب سب کی کٹھی نفی ہی کی تو پہلے احادن میں احتمال تھا کتنے تیس اور اب کیا ہوا میں نے نکرہ داخل حرف نفی داخل کیا تو پہلے احاد ان سے ایک مراد تھا لیکن وہ ایک بھی کتنے تھے ایک ایک بھئی تیس ہو سکتے تھے کتنے ہو سکتے تھے لیکن اب جب یہ نکرہ تحت نفی آ گیا تو اس میں کیا یہ عموم ساروں کی کیا ہو گئی نفی کٹھی ہو گئی تو عموم آیا یا نہیں بھئی اور تخصیص کا معنی ہم نے کیا کیا تھا دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا تو یہاں دیگر احتمالات سارے ختم ہو گئے پہلے تیسے احتمال تھے اب انتیس ختم ہو گئے ایک ہی احتمال ہے اس میں سمجھ میں آیا بھئی وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّن یاد رکھو یہ کلام جو ہوا صاحبِ کاسیہ نے جو مطن میں ذکر کیا یہ مذہبِ بنو تمیم پر ہے بھئی کس پر ہے مذہبِ بھئی اس لئے کہ یہ مامو شابہ بھی لئیسہ ہے اور مامو شابہ بھی لئیسہ کیا عمل کرتا ہے اپنے اسلام کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیا کرتا ہے اور یہاں آپ دیکھیں خبر بھی مرفو ہے احَدٌ اس کا اسلام اور خیرون اس کی خبر اور خبر بھی کیا ہے مرفو تو معلوم ہوا یہ کلام کس کے مذہب پر ہے بنو تمیم ان کے نزدیک امامو شابہ بھی لئیسہ اپنے یہ عمل نہیں کرتا عمل نہیں کرتا ترکیب سمجھ میں آئی بھئی وَشَرُّنْ أَحَرَّ ذَنَابِنْ شَرْنِ بھونکوا آیا کتے کو زنات کس کو کہتے ہیں زنات کس کو کہتے ہیں کتہ بھئی شَرْنِهِ اَحَرَّ بھونکوا آیا زنات کس کو كُسے کو بھئی یاد رکھو ناب اس کی جمع آتی ہے انیاب انیاب کہتے ہیں اس کچلی کے دانتوں کو ناب کس کو کہتے ہیں کچلی کا دانت جانتے ہو بھئی یہ نوکدار دانت جو ہے بھئی آپ کا ہے یا نہیں ہے یہ جو نوکدار دانت ہے اس کو کچلی کا دانت کہتے ہیں مالا ناب اور یاد رکھو یہ جو گوشت خور درندے ہیں ان کے صرف سارے دانت نوکدار ہوں گے آپ نے دیکھے ہیں شیر کے دانت بھائی نہیں دیکھے تو اب جائیں اور جا کر دیکھ کر آئیں غور کریں بھائی چڑیہ گھر میں بھائی سمجھ میں آیا ہے کتے وغیرہ کے دیکھ لیں جو درمدے گوشت خور ہیں ان کے سارے دانت نوکدار ہوں گے سارے دانت کیا ہوں گے نوکدار ہوں گے اور جو سبزی خور جانور ہیں گائے وغیرہ ان کے کوئی بھی دانت نوکدار نہیں ہوگا سارے ہم وار ہوں گے تو دیکھو اللہ نے ان کی ضرورت کے مطابق انہیں دانت دیئے گوشت کھانے کے لئے نوکدار دانتوں کی ضرورت تھی اور وہ سبزی کھاتے نہیں تو سارے نوکدار دے دیئے اور سبزی خور جانور ہیں وہ صرف کیا کھاتے ہیں سبزی کھاتے ہیں ان کے لئے نوکدار دانت کی ضرورت تو ان کو دیئے بھی نہیں اور انسان گوشت بھی کھاتا ہے سبزی بھی کھاتا ہے اس کو اللہ نے دوروں درہ کے دان دی ہیں سمجھ میں آیا نوکدار بھی ہیں اور ہموار بھی ہیں اب زو ناب زو مال کا کیا معنی کرتے ہیں آپ مال والا تو زو ناب کا کیا معنی کچھلی کے دانت والا اور مراد اس سے کون ہے کتا تو شر اہر رضانا بھی یہاں ہے تخصیص بالعضول من الجملة الفعلیت الى الجملة الاسمیہ الى الجملة الاسمیہ لکھ لیا بھئی تخصیص بالعضول یہاں تخصیص کیسے آئی عضول کرنے کے ساتھ کہاں سے من الجملة الفعلیت الى الجملة الاسمیہ جملہ فعلیت عضول کیا گیا کس کی طرف جملہ اس سے تخصیص آگئی اصل میں تھا اہر شرن زانابن اہر شرن بھونکوایا شرنے کتے کو کس نے بھونکوایا شرنے کتے کو بھونکوایا تو اہر را تھا فعل شرن اس کے لئے کیا تھا فائل اور زاناب اس کے لئے کیا ہے مفعول زا مضاف نابن مضاف ان الے مضاف ان الے مل کر کیا ہوا مفعول ہوئے اہر را فعل کی ترکیب بھی کچھ آتی ہے یا نہیں آتی بھئی ترکیب دیکھو بھئی کافیہ بغیر ترکیب کے تو زو کیا ہوتا ہے ہمیشہ مضاف ہوا کرتا ہے تو یہاں بھی زا حالت نصبی میں علیف کے ساتھ آیا اور مضاف ان نابن کی طرف تو یہ مفعول بھی ہی ہوا کس کے لئے اہر را بھونکوایا شرنے کس کو بھونکوایا کتے کو تو یہ مفعول بھی ہی ہوا تو فعل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی سے مل کر کیا ہوا جملہ بھی لیا لیکن پھر یوں کیا ہم نے وہ جو فائل تھا اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اہر را پر مقدم کر دیا بھئی اہر را پر کیا کیا تو اب مالانہ جب آپ نے اہر را پر مقدم کیا تو اب یہ تو تھا فائل یہ کیا تھا اور فائل کا حق یہ ہے کہ وہ مقدم ہونا چاہیے یا موخر موخر لیکن آپ نے اس کو اٹھا کر مقدم کر دیا مقدم کر دیا اچھا تو اب شرن ہوا مبتدہ اور اہر را فیل ہوا ضمیری اب اس کے اندر کیا بن گئی فائل سمجھ میں آیا تو اصل میں تو ہے مولانہ اہر را کے اندر ضمیر ہے اور شرن اس سے بدل تھا پہلے بھی لیکن بات بڑی گہری ہو جائے گی بس آپ اسی طرح یاد رکھئے سمجھ میں آیا اصل میں یوں تھا یوں سمجھو چلو سمجھی لو جو بات ہے جیسی اہر را شرن زاناب اہر را تھا فیل اس کے اندر ہوا ضمیر کیا تھی مبدل منہو اور شرن اس سے کیا تھا بدل بدل تھا اور زاناب اس کے تو مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر اہر را کے لئے کیا بنا فائل اور زاناب اس کے لئے کیا بنا مفعود تو اہر را شرن زاناب یہ کون سے جملہ ہوا جملہ فیل پھر ہم نے اس شرن کو اٹھایا جو بدل تھا اور اس کو اس خبر اس فیل پر کیا کر دیا مقدم کر دیا تو اب کلام کیسے شرن بن گیا مبتداء اور اہر را فیل ہوا اپنے فائل اور مفعود سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مبتداء کے لئے کیا بن گئے پورا جملہ اہر را زاناب یہ کیا بن گیا خبر کس کے لئے مبتداء تو مبتداء خبر مل کر کیا ہوئے جملہ اسمیاں تو پہلے تھا جملہ فعلیہ اور شرن کو مقدم کر کے اس کو کیا بنا دیا گیا جملہ اسمیاں بنا دیا گیا سمجھ میں آیا جملہ اسمیاں تو تقدیم ما حق ہو التاخیر یفید الحسر والقسر والتخصیص مقدم کرنا اس چیز کو جس کا حق کیا تھا مؤخر ہونا شرن کا حق مقدم تھا یا مؤخر تھا اس کو مؤخر ہونا چاہئے تھا لیکن آپ نے اس کو کیا کر دیا تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا تقدیم کا فائدہ ہے یہ ذابطہ یاد ہے آپ کو یہ ذابطہ یاد رکھو کہ تقدیم ما حق ہو تاخیر یفید الحسر تو اب تقدیم آگئی اس میں شررن کے اندر کیا آگئی تقدیم کی وجہ سے اور بات سمجھ میں آگئی تو جب بھی فائل کو مسند فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ عموماً کس کا فائدہ دے گا تخصیص کا فائدہ تو دیکھو شررن فائل تھا اس کو اہرہ مسند فیلی پر کیا کر دیا گیا مسند کون ہے فیل ہے یا غیر فیل ہیں یہاں پر جے فیل ہے نا اہرہ کا اسناد ہو رہا ہے بھئی مسند کیا ہے فیل تھا اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا تھا شررن کی طرف کس کی طرف شررن تو مسند ہوا فیل اس مسند فیلی پر شررن کو ہم نے مقدم کر دیا تو جب بھی مسند فیلی پر فائل کو کیا کر دیا جائے مسند علی کو کیا کر دیا جائے مقدم کر دیا جائے تو وہ تخصیص یا تاقید کا فائدہ دیتا ہے تخصیص یا تخصیص یہاں یہ تخصیص کا فائدہ دے گا یاد رکھو مولانا اہر یہ اس مقام پر کہتے ہیں شررن اہر تخصیص آگئے مولانا شر ہی نے کتے کو بھونک آیا ہے تخصیص آئے مولانا پہلے تھا اہر شررن زانہ بن شر نے کتے کو بھونک آیا ہے پھر جواب میں تقدیم کر دی آپ کیا مانا شر ہی نے کتے کو تخصیص آگئی یاد رکھو مولانا یہ کلام اس موقع پر کیا جاتا ہے جب کسی بڑے شر کے آثار نمود دار ہوں کوئی بڑا خطنہ ظاہر ہونے کا خطرہ ہو بڑی تکلیف حادثے کا تو اس موقع پر کیا کہا جاتا ہے شر اہر یعنی محتاط رہو محتاط رہو سمجھ میں آیا دیکھئے حریر کہتے ہیں یاد رکھو حریر کہتے ہیں اہر میں جو آیا حریر کتے کی آواز جو وہ خطرے کے وقت نکالتا ہے تکلیف کے وقت جو آواز کتہ نکالے عام بھونکنا نہیں مراد بھئی کون سے عام بھونکنا مراد ہے بھئی آپ نے سنا یعنی شدید سردی ہو تو کتہ چین چین کی خاص آواز نکالتا ہے بھئی سنی یعنی سنی بھئی جی اگر نہیں سنی تو آئندہ غور کرنا شدید سردی ہو تو وہ بچارہ بھی سردی سے کیا کرتا ہے چین چین کی آواز نکالتا ہے وہ چیخنے کی طرح آواز نکالتا ہے عجیب اسی طرح یاد رکھو جب کتہ ایسے خطرے کو دیکھے خطرے کو دیکھے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکتا ہو تو اس وقت بھی وہ اسی قسم کی آواز نکالتا ہے کیا کرتا ہے اسی قسم کی آواز نکالتا ہے بھونکے گا نہیں حجیب وہ چیخنے کسی آواز نکالے گا سمجھ میں آیا اس کو کہتے ہیں حریر اس کو کیا کہتے ہیں وہ خات بھونکنا مراد ہے اس کا چیخنے کی طرح آپ یہ آواز وہ کس وقت نکالتا ہے جب کوئی ایسا خطرہ دیکھے جس کا مقابلہ کرنے سے آج آپ جیسے سردی ہے سخت تکلیف ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہیں تو ایسی آواز نکال یا کوئی سخت دشمن دیکھا جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بھی کیا کرتا ہے وہ ایسی ہی آواز ہے بھئی آپ نے دیکھتے دو کتوں کی لڑائی ہو تو جو کمزور ہوگا وہ کیسی آواز نکالتا ہے سنیا یا نہیں سنیا آپ نے وہ آواز حریر کہلاتی ہے وہ بھونک رہا سمجھ میں آیا اور یہ اس وقت کتہ نکالتا جب ایسا فتنہ ہو جس کا مقابلہ تکلیف ہو جس کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہاں بھی یہ کلام ایسے موقع پر کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا فتنہ ظاہر ہونے لگے تو دوسرے کو محتاط رہنے کیلئے کیا کہہ دیتے ہیں شر احرہ یہ تو ایسی شر ہی نے کتے کو بھونک وائیا ہے یعنی یہ ایسا فتنہ ہے ایسی تکلیف ہے جس نے کتے کو بھی حریر کرنے پر کیا کر دیا مجبور کر دیا تو تم بھی کیا کرو محتاط رہو کیا کرو بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو تو یہ ہے شر بمانے کس کے ہے شر تفیس آگئی نا تو کیا مانا نہیں بھوکوایا کتے کو مگر کس نے شر ہی نے تو یہ اس معنی میں ہے کلام شر احر رضان بن کس معنی میں ہے بھئی تفصیص آئی یا نہیں آئی تو کیا تفصیص والا جملہ لے ہو تفصیص کے ماں اور اللہ آتے ہیں تو یہ بمانے ماں اور اللہ کی طرح ہوا تفصیص والا کلام ہوا یہ تفصیص کا پانچوہ طریقہ ہے یہ تفصیص بتقدیم الخبر تفصیص بتقدیم الخبر بھئی یاد رکھو پہلے کے اندر میں نے تفصیص کا کیا طریقہ دکھوا یا تفصیص بالعدول من الجملت الفعلیت للجملت بعد اس میں اور بھی تفصیص کا دوسرا طریقہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں شررن یہ موصوف ہے اس کی صفت محضوف ہے شررن عظیم شررن تو عظیم شرن کتے کو پھونکوا آیا ہے سمجھ میں آیا تو بعد اس کا یہ معنی کرتے ہیں تو وہ تنوین جو شررن کے اندر ہے اس کو تعظیم کے لئے لے لیتے ہیں کس کے لئے تعظیم کے لئے بڑا سمجھ نہ کسی کو بھئی تو شررن کی صفت پھر محضوف ہو جائے کیا شررن عظیم تو پھر بھی تفصیص آگئی کیونکہ صفت مقدرہ آگئی اور صفت کی وجہ سے نکرہ میں کیا جائے کرتی ہے تفصیص سمجھ میں آیا شررعظیم ہے اسی لئے تو کتہ حریر کر رہا ہے اگر شررعظیم نہ ہو پھر تو وہ حریر والی آواز نہ نکال خبر مقدم ہے اور رجل کیا ہے اس کے لئے مقتدہ ہے تو یہاں بھی جب خبر کو مقدم کر دیا جائے تو مقتدہ میں کیا پیدا ہو جاتی ہے تخصیص اب رجل نکرہ ہے مقتدہ واقع ہو رہا ہے اور فید دار اس کے لئے خبر مقدم اشکال ہوتا ہے کہ رجل تو نکرہ ہے اور نکرہ تو مقتدہ نہیں بنتا آپ نے کیا کہا رجل مقتدہ ہے یہ تو نکرہ ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ یہاں پر تخصیص اس میں آ چکی ہے کس کی وجہ سے تقدیم خبر کی وجہ سے بات سمجھ میں ہے سب کو وَسَلَامُ عَلَيْكَ یہ تخصیص کا چھٹا طریقہ ہے اس کا نام ہے تخصیص بِن نِسْبَتِ الْمُتَقَلِّمِ تخصیص بِن نِسْبَتِ الْمُتَقَلِّمِ تخصیص پیدا کرنا متقلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے تخصیص پیدا کرنا متقلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یاد رکھو سلام عَلَيْكَ سلام نِسْبَتَدَى اور عَلَيْكَ اس کی خبر ہے اشکال پیدا ہوا کہ یہاں پر یہ نکرہ مُبتَدَى کیسے بنا جواب کیا کہ یہاں تخصیص آئی کس کی وجہ سے بِن نِسْبَتِ الْمُتَقَلِّم کی طرح سلام تُو سلام عَلَيْكَ سلام تُو سلام عَلَيْكَ سلام تُو فیل سلام اس کے رئے مفعول مُتَلَق وہ مصدر جو ماں قبل فیل کے معنی میں وہ کیا کہلاتا ہے سلام تُو فیل بفائل سلام اس کے رئے مفعول مُتَلَق اور عَلَيْكَ یہ جار مجرور کس سے متعلق ہیں سلام تو فیل کے ساتھ متعلق ہیں بات اور طرف نکل جائے گی تو یہ تھا اصل میں سلام تُو سلام عَلَيْكَ پھر آپ نے سلام تُو کو حضف کر دیا اور کیا بن گیا سلام سلام تُو کی حاجت نہ رہی کیونکہ سلام کا نصب بتلا رہا تھا کہ اس کے لئے یہ مقول مُتَلَق ہے کسی فیل محضوب کے لئے تو آپ نے فیل اور فائل دونوں کو کیا کر دیا حضف کر دیا اب سلام عَلَيْكَ رہے گیا اور سلام کا نصب کیا بتلا رہا ہے کہ یہ مقول مُتَلَق ہے کس کے لئے کسی فیل محضوب کے لئے یہ نصب بتلا رہا ہے یا نہیں یہ بتلا رہا ہے پھر یہ تو جملہ فیلیہ ہے ابھی بھی اور جملہ فیلیہ دلالت کرتا ہے کس پر مانا کس پر جملہ فیلیہ دلالت کرتا ہے حدوث پر اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت اور استمرار پر حدوث کا مانا ایک چیز کا ہونا زارابہ کا کیا مانا پٹائی تھی پہلے پٹائی نہیں تھی پھر کیا ہوئی پٹائی ہوئی ایک چیز کیا ہوئی ہو گئی پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی اور گزر بھی گئی شمن میں آیا پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی اور گزر بھی گئی ماضی کی بات کرو ماضی میں تو گزر بھی گئی اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر زید قائم کیا مانا زید کے لئے قیام ثابت ہے زید قیام ثابت ہے اس میں ہونا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی ہوئی ہو گئی وقت اس میں ہے زید کیا ہے قیام ثابت ہے اور پھر کبھی یہ دوام کبھی فائدہ دے لیتا ہے کہ کیا ہے یہ دوام زید کیلی قیام ہمیشہ کے لئے ثابت ہے کبھی فائدہ دے گا موقع کے مطابق یہاں پر ہم نے کہہ کیا مولانا سلامان کا نصد کیا بطلا رہا ہے یہ جملہ فیلیہ ہے اور جملہ فیلیہ کس پہ دلالت کرتا ہے خدوس پر یعنی میں نے تجھ پہ سلام کر دی کیا کیا میری طرح سے تجھ پہ کیا ہو جائے میں آپ کے لئے کچھ چیز کی دعا کرتا ہوں سلام جائے اور پھر ختم ہونا یہ بہتر ہے یا دوام ہمیشہ سلامتی رہے وہ بہتر ہے ہمیشہ سلامتی کر رہے نہ بہتر لہذا چونکہ سلام ان علیہ کا جملہ فیلیہ پر اور جملہ فیلیہ فائدہ کسی سے دیتا حدود کا تو حدود کیا کیا جملہ اس میاں بنا دیا بن گیا اور جملہ اس میاں کی سویس پر دوام پر یہ سلامتی آپ پر کہتے ہو کس طریقے پر ہو دوام کے طریقے پر ہو حدود کے طریقے پر نہ ہو دیکھا یہاں پر یہ اور کس کی طرف ہے یہ سلامتی کس کی طرف سے ہے اس پر یہ دعا کون کر رہا ہے متقلم کی سخصیص آگئی کیا آگئی سخصیص آگئی سورت سمجھ میں آگئی سلام آپ کی طرف سے میہ کس کی طرف سے ہے متقلم کی طرف سے ہے کس کی وجہ سے نسبت علیہ متقلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی یاد رکھو اس کے علاوہ بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر نکرہ مقتدہ بن جائے کرتا ہے جہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ نکرہ کو مقتدہ بنانے کی گنجائش موجود ہے یہ جگہ کچھ ذکر ہوئی علماء نے کئی جگہ ذکر کی ہیں جہاں نکرہ مقتدہ بن سکتا ہے بغیر تخصیص کے ایک ہے مقام دعا و بدعا میں مقام دعا و بدعا بھئی یہ سلام ان علیکہ بھی اسی قبیل سے بنانے بھئی مقام دعا و بدعا سلام ان علیکہ دعا ہے مولانا لہذا یہاں اور دعا کے اندر نکرہ کیا بن سکتا ہے مفتدہ بن سکتا ہے اسی طرح آپ بدعا کے طور پر عربی میں کہتے ہیں وَيْلُن لَقَ تیرے لئے حلاقتت ہو تو وَيْلُن نکرہ ہے لیکن مفتدہ بن رہے کیونکہ یہ کیا ہے بدعا ہے اور بدعا مفتدہ بن سکتا دوسرا مقام مثلا تعجب ہے تعجب تعجب کے مقام میں نکرہ مفتدہ بن سکتا عجب لِزَيْدِن زید کے لئے کیا ثابت ہے تعجب یعنی زید پر تعجب ہے زید پر زید کے لئے تعجب ثابت یعنی زید عجب لِزَيْدِن زید پر کیا ہے تعجب تو یہاں عجب النکرہ ہے مفتدہ بن رہے لیکن یہ مقام تعجب ہے اس لئے نکرہ کیا بن سکتا مفتدہ لِزَيْدِن اس کی خبر اور کیا مقامات ہیں جہاں حقیقت مراد ہو کسی چیز کی حقیقت مراد ہو افراد نہ مراد ہو حقیقت مراد ہو افراد نہ مراد ہو جیسے مولانا میں کہتا ہوں مرد جن سے مرد افضل ہے بہتر ہے کس سے جن سے تو یہاں حقیقت مرد بہتر ہے حقیقت عورت سے حقیقت اور جن مراد ہے فرد مراد نہیں ہے کوئی اس لئے کہ بعض عورتیں تو مردوں سے افضل نیک عورت کیا ہے فاسق مرد سے افضل تو فرد نہیں مراد کہ ہر فرد رجول فرد عورت سے افضل ایسا نہیں ورنہ تو یہ کلام غلط ہو جائے گا بلکہ معنی کیا ہے جن سے حقیقت رجول کیا ہے حقیقت مراد سے افضل ہے تو جہاں جن سے حقیقت کا ارادہ ہو وہاں فرد مراد نہ ہو وہاں پر بھی نقرہ کیا بن سکتا مقتدہ تو یہاں رجول نقرہ ہے کیا بن رہا ہے مقتدہ ایک مقام ہے ازا مفاجاتیہ ازا مفاجاتیہ ازا مفاجاتیہ کے بعد بھی نقرہ مقتدہ بن سکتا ازا مفاجاتیہ کس کو کہتے ہیں جو اچانک کا معنی ادا کرے کیا معنی فائزا رجول تو اچانک ایک آدمی تھا موجود ایک آدمی وہاں پر خرجتو فائزا رجول موجود فائزا رجول میں گھر سے نکلا تو اچانک کون موجود تھا ایک آدمی تو رجول نقرہ ہے مقتدہ اور موجود اس کے خبات اور ازا مفاجاتیہ کے بعد نقرہ بغیر تخصیص کے بھی کیا بن جائے کرتا ہے مقتدہ بن جائے کرتا ہے سمجھ میں آیا ہاں اس کے ازا مفاجاتی ہے کہ خبر اکثر اکثر محضوب ہوتی ہے تو یوں کہیں گے خرجتو فائزا رجول خرجتو فائزا اور اس کے خبر آگے کیا ہوتی اکثر محضوب ہوتی ہے تو یہ تین چار جگہیں مولانا یاد رکھیں سمجھ میں آیا یہ تین چار جگہیں کئی جگہیں مولانا نے ذکر کی یہ تین چار آپ یاد رکھیں کہ بعض جگہیں وہ ہیں جہاں نکرہ کیا بن جائے کرتا ہے مقتدہ بغیر کسی تخصیص کے ایک مقام دعا بددعا والا ہے دوسرا مقام کون سا ہے تاجب کا مقام ہے تیسا نحا اللہ عالم بحقیفت الکلام